تو مسائل میں کل آپ کی خدمت میں بات وہاں پر تھی جہاں کوئی انسان اگر عمرے کے لیے یا حج کے دوران میں حج کے لیے پہنچا ہے اور خانہِ خدا کا توافع واجب کرنا چاہتا ہے تو توافع واجب کرنے سے پہلے یاد رکھئے مردوں کے لیے ایک اور شرط یہ ہے کہ خطنہ شدہ ہو اگر خطنہ شدہ نہ ہو تو وہ خانہِ خدا کا توافع مرد نہیں کر سکتا تو جو اپنے ساتھ اپنی فیملی کو ٹریول کرواتے ہیں عمرے کے لیے خاص طور سے بچوں کو تو اس بات کا خیال کریں کہ تواف کے لیے شرط ہے کہ بچے اس مرحلے سے گزر چکے ہوں اس کے بعد اگر حالتِ تواف میں انسان کا وضو منقطع ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے حالتِ تواف میں وضو منقطع ہو جانے کے بعد لا محالہ وضو کرنا پڑے گا اب وضو کرنے کے بعد مگر وضو کرنے سے پہلے کون سے پانی سے کر سکتے ہیں یہ سوال کیوں آیا اس لیے آیا کہ حرم میں رکھے ہوئے پانی کے کولرز اس پہ لکھا ہے سقیہ زمزم مبردہ اور غیر مبردہ اندہ اور سادہ پانی جو کولرز استعمال ہو رہے ہیں حرم میں یا جو پانی پینے کے مقامات وال کے اندر دیوار میں بنائے گئے ہیں یا کہ ٹیپس میں آپ پانی لے رہے پینے کیلئے آیا اس زمزم والے پانی سے آپ وضو کر سکتے جواب جی نہیں یہ مخصوص پینے کیلئے اور پینے والے پانی سے آپ وضو نہیں کر سکتے پھر کیا کرنا چاہیے کہ پھر پہلے مشکل بہت تھی اب حرم کی نئی عمارت میں ایسے مقامات اندر بنا دیے گئے کہ جہاں پر انسان وضو کر سکتا اس لیے بغیر قافلے کے جانے والے اور عام افراد حرم میں جانے کے بعد ذرا حرم کو چیک کر لیں تاکہ اگر مشکل پیش آئے تو آپ کے پاس یہ معلومات تو ہوں کہ وضو کرنے مجھے کہاں جانا پڑے گا ہماری مشکل یہ ہے کہ جب مسئبت آ پڑتی ہے تب ڈھونڈتے ہیں کہ وضو خانہ کے لئے سلوات پڑے ہیں وہاں میں دوارے ہیں پہلے نہیں رونڈتے ہیں اور چونکہ بظاہر میری معلومات کے تحت میں وہاں کوئی ایسی علامت موجود نہیں جو بھار سہن سے آپ کو انڈیگیٹ کرے کہ وضو خانہ یہاں پر ہے ابھی تک تو نہیں ہے ہو سکتا لگا دی اور انہیں تو کیا مطلب دھونڈنا پڑے گا دھونڈنے کا مطلب وہ جہاں سے اتر کر سیڑھیاں آپ مطافش سہن میں داخل ہوتے ہیں وہ جو کورڈ ایریا ہے اس کے اندر وضو خانے موجود ہیں صرف وضو خانے ہیں اس کے علاوہ طہارت خانے موجود نہیں ہیں لیکن اگر وہاں تک نہ پہنچ سکیں تو تو پھر اپنے ساتھ اپنا پانی خود رکھیں چھوٹی بوتل میں وضو کے لئے پانی رکھی ہے اور وضو کر لیجئے اس کو کہتے ہیں تین چلو کا وضو یہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو حرم میں عبادت کے عنوان میں ہی نہیں بلکہ ساری زندگی کام آتی خاص طور سے اگر صبح کی نماز انسان لیٹ آنکھ کھلے سہری بہت تغری کر لیجئے اور سہری تغری کرنے کے بعد نین بھی تغری آئی اب اٹھائے گا کون جب دو تغری باتیں جمع ہو جائیں تہری اور نین اور اس میں پھر وہ اٹھتے اٹھتے ایسی آنکھ کھلی کہ اب نماز قضا ہونے کو ہے اب اگر وضو خانے میں یا واش روم میں گئے تو نماز قضا ہو جائے گی اب فیصلہ کرنا کہ تیمم کر کے وضو کرنا ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے یا مختصر وضو کر کے نماز پڑھنا ہے تیمم کر کے نماز پڑھنا ہے یا وضو کر کے یہ آپ کی ذمہ داری ہے تو یاد رکھئے ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ اس کے بیڈ روم میں یا اس کے کومن روم میں کوئی ایسی ڈراؤز ہونی چاہیے اس میں تیمم کی پاک مٹی موجود ہو ان کیس اف ایمرجنسی ہو سکتا سالوں سال رووت نہ پڑے اور ہو سکتا اچانک سے کسی رات کے آخر میں صبح کی نماز کے لیے آپ کو ضرورت پڑ جائے لہٰذا اگر دستیاب ہوگی تو استعمال ہوگی اور دستیاب ہی نہیں تو استعمال کیسے ہو تو تین چلو کا وضو یعنی ایک چلو سے آپ کا چہرہ دھل جائے ایک چلو سے آپ کا دائیں ہاتھ دھل جائے ایک چلو سے بائیں ہاتھ دھل جائے مولانا وضو کیسے ہوگا اتنا مختصر پانی ہے تو پانی بہانہ وضو کا حصہ نہیں ہے پانی پہنچانا وضو کا حصہ ہے بہانہ اور ہے پہنچانا اور ہے یوں سمجھئے کہ جیسے آئل ملا جاتا ہے چہرے پر یا ہاتھوں پر تو آئل بہایا نہیں جاتا پہنچایا جاتا ہے ایسے ہی آپ چاہیں تو اسپری بوٹل سے بھی وضو کر سکتے ہیں اسپری بوٹل کا فائدہ کیا ہے کہ سہن میں مطاف کے اگر آپ یہ کام کر رہے ہوں تو پہلے تو ماشاءاللہ پہلے بیعت کے ماننے والے ہیں آپ کا وضو اتنا خوبصورت ہے کہ کہیں کسی کو کوئی کراہیت آتی ہی نہیں ہے اتنا ہی کافی ہے اپنے آپ کو دیکھئے اوروں کو چھوڑ دیجئے آپ کا وضو کیسا ہے آپ کا وضو ایسا ہے کہ کوئی پریشانی کسی کو نہیں ہوتی اس لیے کہ آپ کے پاؤں نہیں دھوے جاتے وضو کے اندر آپ مسا کرتے ہیں تو آپ نے اسپری بوٹل کو یوز کرنا ہے یہ آپ کے ہاتھ میں اسپری بوٹل ہے فرض کر لیتے ہیں آپ نے اسپری کیا اوپر پریشانی کی اس مقام پر جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں اتنا اسپری کیا کہ اس کے ڈراؤپ یہاں تک اہرے پر دکھائی دینے لگیں یا محسوس ہونے لگیں ورنہ اتنا ہو جائے کہ آپ اگر ہاتھ یہاں پھیرئیے تو یہ پانی کم از کم اس طرح جیسے آئل ملا جاتا ہے وہاں پورے چہرے پر پہنچ جائے اس کے بعد آپ نے اسپری بوٹل سے اسپری کیا آپ نے رائٹ ہینڈ پر کونی کے اوپر اور اتنا اسپری کیا کہ اوپر سے پانی نیچے کی طرف آپ جب لانا چاہیں اپنے اس ہاتھ کو استعمال کرتے ہیں تو پانی کم از کم اتنا آ جائے کہ پانی کا پہنچانا کہا جائے ایسے ہی پھر الٹے ہاتھ پر تیدے ہاتھ سے پانی پہنچا دی یا تو چلو بھر کے کر رہے تھے اگر ٹیپ کے پاس کھڑے ہوئے تھے بیسن کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور اگر آپ کے پاس اسپری بوٹل تھی تو آپ نے اس کو یوز کیا اس کے بعد اب جب آپ نے اپنا یہ بائیں ہاتھ بھی دھو لیا تو اب سر کا مسہ اور پیروں کا مسہ بس اس میں ایک بات خیال کرنا ہے کہ سر کا مسہ تو آپ کا اتوانان سے ہو جائے گا البتہ پیروں کے مسے میں اس بات کا امکان ہے کہ جو آپ نے اپنا اس پر بوٹل استعمال کی ہے تو اس کی چھینٹیں آپ کے پیر کے اوپر والے حصے پر پہنچ گئی ہوں گی تو آپ چاہے احرام پہنے ہوئے ہو یا عام زندگی میں یہ کام کر رہے ہو اپنے پیر کے اوپر کے حصے کو ڈرائی کر دیجئے ڈرائی کرنے کے لیے اگر آپ نے ٹیشو استعمال کیا تو جو ہاتھ میں تری وہ نکل جائے گی تو ٹیشو کا استعمال چھوڑ دیئے فلحال کچھ دیر کے لیے اور اپنے ہی کپڑوں کو استعمال کیجئے اپنے پیروں کے اوپر والے حصے کو ڈرائی کرنے جسٹ لائک جیسے آپ نے یہ کیا کہ رائٹ والے پیروں کو اپنے آپ نے لیفٹ والی اپنی شلوار پر یا احرام کی چادر پر مس کر لیا اتنا معمولی مس کرنا ہے کہ اوپر کا جو ڈراب گرے ہیں وہ ختم ہو جائے پھر آپ نے مسا کر لینا ہے اس میں آپ کا ہاتھ یوز نہیں ہوا اور ہاتھ یوز نہ ہونے کا فائدہ یہ وہ کہ تری باقی ہے تیرا مسا کر سکتے اتنا شارٹ وضو اگر آپ نے سیکھ لیا بہت کام آئے گا خاص طور سے مسجد حرام میں تواف کے دوران خاص طور سے مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں نمازوں کے پڑھنے کے مسئلے میں جبکہ باہر نکل کے آج کل واپس آنا ممکن نہیں کیونکہ سال میں ایک مرتبہ آپ ٹائم لے سکتے ہیں نسک اپلیکیشن پر ریاض الجنہ جانے گی سال میں ایک مرتبہ اور only 15 منٹ اب 15 منٹ میں آپ کو وہ لے جا کے بٹھاتے ہیں تین پارٹس کے اندر پہندل لے جاتے ہیں اس میں وضو اگر ختم ہو گیا بیٹھنے اٹھنے میں تو جا کے کیا کیجے گا اندر وہاں تو وضو خانا بھی نہیں ہو سکتا تو وہاں کولر کے پاس بیٹھ کر آپ اپنی چھوٹی سپری بوٹل سے وضو کیجے اور اپنی عبادت کو انجوائی کیجے اگر یہ مسئلہ معلوم نہ ہو تو خالی بیٹھ بیٹھ کے آ جائیے ہرا کارپیٹ تو ملے گا مگر جنت کا ہرا ہرا ثواب نہیں ملے گا سلوات پڑھیں محمد والے یہ اس لیے میں نے آپ کی خدمت نے بیان کیا کہ خاص طور سے عام زندگی میں صبح کی نماز کا مسئلہ کبھی ہو جاتا ہے کبھی اور مشکل پیش آ سکتی ہے تو شورٹ وضو اب بات ہماری کہاں پر تھی کہ تواف کرتے ہوئے اگر انسان کا وضو منقطع ہو گیا کونسا تواف واجب تواف واجب کا مطلب ہر عمرے کے دو تواف کی بات ہو رہی ہے ایک پہلا تواف ایک تواف النساء اگر اس کو انجام دیتے ہوئے آپ کا وضو بریک ہو گیا کیا کرنا چاہیے وضو کرنا چاہیے اچھا وضو کرنے کے لئے نکلنے سے پہلے پھر غور کیجئے گا آپ کو راؤنڈ یاد ہونا چاہیے آپ کا وضو بریک ہوا راؤنڈ نمبر ون یا ٹو یا ٹھری یا اس کے علاوہ کسی اور نمبر ایک نمبر دو راؤنڈ تو یاد ہے اس پیس بھی یاد کیجئے کس مقام پہ ہوا تھا جب آپ آؤٹ ہوں گے تو آپ کو دوبارہ ان بھی تو ہونا ہوگا اگر آؤٹ ہونے کے وقت پر مقام یاد نہیں رہا تو پھر فقی اعتبار سے آپ کی ذمہ داری پھر وہاں سے شروع ہوگی جہاں سے راؤنڈ کو شمار کیا جاتا ہے یعنی حجر اس اس لیے یاد لکھنا کہ راؤنڈ نمبر کیا تھا اور جگہ کون سی تھی وضو بریک ہونے کے بعد فوراں نکلنا ہے وہر اب ایک قدم بھی آپ آگے چلیں گے تو چلنا حرام نہیں ہے مگر یہ تواف کے راؤنڈ کا حصہ نہیں ہوگا اب آپ باہر نکل جائیے ایک سے لے کر تین کے درمیان ون ٹو تھری ان کے درمیان کہیں وضو ٹوٹ گیا باہر آئیے وضو کیجئے اور نئے سرے سے بالکل نیا تواف کیجئے یعنی سٹارٹ سے ایک سے پھر سات مکمل کرنا ہوگی وہ تین اب شمار نہیں ہوں اور اگر چار سے لے کر سات کے درمیان کہیں وضو بریک ہو گیا تو آپ نے بہر آنا ہے بہر آنے کے بعد پھر وضو کرنا ہے جہاں سے بریک ہوا تھا وہاں پر واپس آنا ہے اور ایک قدم پیشے ہٹ کر اس مقام سے تاکہ یقین کامل ہو جائے جتنا حصہ میرا منقطع ہوا تھا میں نے اس جگہ کو کور کر دیا ہے بات واضح ہو گئی کتنا آسان نہیں ہے شیطان بڑا وسوسر ڈالتا اب وضو گیا اور تب وضو گیا نفخت الشیطان لا حول ولا قوة الا باللہ علی عظیم انسان کو چاہیے کہ نفخت الشیطان پر توجہ نہ کرے اور بات شیطان کی آئے گی تو انوان پر اپنے آپ عابض پہنچ جائیں گے شیطان ہی کا تو مسئلہ سارا ہے کہ شیطان وسوسر ڈالتا شیطان پیٹ میں انسان کو یہ فیل دلاتا احساس دلاتا کہ ہوا نہیں ہوتا بات واضح ہو رہی ہے جب تک انسان فیزیک گلی اس کیفیت کو محسوس نہ کر لے جو وضو ٹوٹنے والی جب تک خالی شک اور شبے کی بنیاد پر وضو منقطع نہیں ہوتا